اگر ہم آپ کو بات کریں جو ہمیں سورسز کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ پولی سٹیشن پنچ کا نظام کافی حد تک جو ان دنوں میں جب سے وہ آئے ہیں بہتر ہوتا جا رہا ہے اور نظام بہتر بھی ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے ہیں اس اس پی پنچ جو پنچ میں ایک بہترین نظام لانا چاہتے ہیں وہیں ایک انیسٹ آفیسر کو اب اس اچو پنچ کی شکل میں پنچ میں لگا دیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ جو بھی معاملات ان کے سامنے آتے ہیں وہ صرف اور صرف سچ پر مبنی ہونے چاہیے اور صرف پولیٹکس یا کسی بھی لیول پر غلط جو ہے لوگوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے آئی آپ کا دکھاتے ہیں اس حوالے سے لوگوں نے بڑے بیباک انداز سے اس اچو پنچ سے بات کی زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ہماری طرف سے جتنی بھی کارپلیٹ ہوئی جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے پنچ کی ایک روایت ہے یہاں پہ ہندو مسلمان سکھ ہسائی سبھی ملجل کے رہتے ہیں سبھی جو توار ہوتے ہیں ہم سبھی توار بناتے ہیں اگر مسلمان بھائی کا توارہ عید ہے تو ہم سبھی لوگ عید مل کے بناتے ہیں اگر بساکھی ہے سردار بھائیوں کو تو سبھی مل کے بناتے ہیں کرسمیس ہے تو سبھی مل کے بناتے ہیں تو ہمارا بہت بھائی چاہ رہا ہے تو ہمارا یہی کہنا کہ ہم لوگ جو ہے یہ سبھی جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ ملجل کے رہتے ہیں اگر کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو اگر جناب کا ڈنڈا نہیں اٹھے گا تو پھر یہ کام نہیں چلے گا کچھ میرے بھائیوں نے کہا کہ نہیں آپ افیر نہیں لگانا ایسے نہیں کرنا جو جنمن ہے جس ضرورت ہے جہاں افیر کے لگانے کی وہاں افیر اپنے لگانا ہے جو گریب لوگ ہیں جو مجموع لوگ ہیں جن کا کوئی قصور ہی ہوتا ہے جتنے لوگ پارٹکس والے ہیں جو طاقت پا رہے ہیں اگر وہ دوسرے ان لوگوں کو دبا مطلب وہ بچ جاتے ہیں اور جو گریب لوگ ہیں وہ گریب لوگوں کو اگر آپ قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تو میں آپ کا پونس کی دردیوں بلکم کرتا ہوں اور سیاسی حساب سے آج کل زیادہ پرچے لگنے چلو کیا ہی ایم ایل اے کا پون آگیا پرچلا گیا کہیں میری واقفیت آگئی میں ایس اچو صاحب کے میٹنگ میں ایس اچو صاحب میری واقفیت دیکھ رہیں گے یہ سرپینگ درہ دلی ہے باگ حسین یار یہ میں نے دیکھا تھا یہ کچھ آیا ہے اس کا پرچہ لگانا سر ان چیزوں سے ہٹ کر ایک ہی بات آپ کریں ایک ہی بات پہ ہم اتفاق پہ ہیں کہ آپ اتنی ویریفائی کریں جس کا شمار نہیں ہم اگر آپ کے پاس ہم میں ہم صرف اصلی ویریفائی لے کر آئیں اور آپ ہمارے سے اتفاق کریں یہ نہیں کہ سیاسی پرچہ لے کر آئیں ایس اچو صاحب آج گریب بہت دبایا ہوا ہے اور امیر اوپر جا رہا ہے آپ کو پہلے یہی مبارک ہے جو آپ انیس کی کی بات کر دیں آپ اس کے اتفاق دیں اور آپ کو اس چیز کی مبارک تو دوستو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن اس امید کے ساتھ کہ جس طریقے سے اس ایس ایس پی پونچ اونیسٹ آفیسر ان کو لگا کے ایک بہترین نظام بنانا چاہ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی پولیس کے اس نظام کی بہتری کے لیے ہم بھی کوشش کریں تاکہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ام چین اور لوگوں کو کم سے کم ہم سے راحت ضرور مل سکے ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پر کوشش کرنی ہوگی تاکہ اس ڈسٹرکٹ میں بہتری کی طرف جو ہیں راہیں گمزن ہوں خدا حافظ